اسلام علیکم آج جناب پھر ایک ویڈیو بنانے لگے ہیں بکریوں کے وارے میں گوش کے ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑا تانگ کرتی ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ ساری تانگ کرنے آ رہی ہیں آستہ آستہ انہوں نے کپڑے کھانا شروع کر دی رہے ہیں چل پھر کے بنانا پڑی آج کل بکریوں جا رہیں گے ریڈی ڈو بریڈ ہیں بچے دینے والی ہیں ان کے پہلی بار یہ مامتہ بننے جا رہی ہیں تو اس لیے آج کا جو مارا موضوع ہے نا وہ رینڈم سیلیکشن ہوتی ہے موضوع کی جو ذہن میں آج ہے وہ بنا لیتے ہیں آج ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ نیچے جگہ گیلی نظر آ رہی ہے تو بائیٹ کیونکہ آج کل سامن کا مینہ ہے تیاری کمرہ ہی رویے تو سامن کا مینہ ہے چل رہے تو سامن کے مینے میں بکریوں کے لیے کیا ہے احتیاط ہونے چاہیے اس پر تھوڑا ویڈیو بنا لیتے ہیں جس کو بھی دیکھیں نا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر بکری نے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ بھی دودھ اتارا ہوا ہے جس طرح کی بکری ہے جس طرح کی بریڈ ہے اسی صاحب سے اس نے دودھ اتارا ہوا ہے اچھا سامن کے مینے میں جو احتیاط کرنے ملی ہوتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ جگہ گیلی ہوتی ہے خاص طرح پر وہ لوگ جنھوں نے وارڈوں میں بکری رکھی ہوئی ہیں خاص طرح پر چرواہے ان کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں بیٹری ہے یہ اگر تھان زیادہ لمبے ہو نا تو بیٹھ رہے میں بکریوں کے مسئلہ آتا ہے بہت زیادہ تھان نیچے بھی آ جاتے ہیں اس سے حراب ہو جاتے ہیں جس چھوٹے تھان بیسٹ ہیں تو چرواہے آہستو روپی ہیں وہ لوگ جنھوں نے وارڈوں میں بکری رکھی ہوتی ہیں ان کا وارڈے گیلے رہتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ یہاں تو اندر میٹی گراتے رہے یا ریت گراتے رہے یا ریت نہیں مٹی گراتے رہے دائیں کہ پانی جذب ہوتا رہے یا پھر کوئی کوشش کر کے کہیں سے کوئی لکڑی کے پھٹے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نیچے راکھنے تاں کہ براہ راست بکریوں زمین پر نہ گھومیں ورنہ اس سے ان کے پاؤں نرم ہو جائیں گے فوٹ راٹ ہو جائے گا پاؤں میں اور پھر جو ہے نا وہ لنگڑی ہو جائیں گے جب بکری کا خور گلہ ہوتا ہے وہ لنگڑی ہو جائتی ہے وہ پرانہ ماورہ نا جی کہ جب بکری کا جو نیچے خور ہے نا یہ گرم ہوتا نا تب تب وہ اپنا دودھ بڑھاتی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ خوشکی پہ رہنے والا جانور ہے بلکل خوشک کھانے والا جانور ہے خوشکی پہ رہنے والا جانور ہے خوشک موسم میں رہنے والا جانور ہے اگر ہم اس کو خوشک جگہ پہ رکھیں گے ٹھنڈ سے بچائیں گے وہ خوشک خوراک دیں گے تو پھر یہ پوری اپنی پیداوار جو ہے نا وہ سو فیصد دیں گے اگر ہم ان کو سردی سے نہیں بچائیں گے سرد علاقوں میں رکھیں گے مول اچھا انہیں نہیں دیں گے جگہ کی حیال نہیں رکھیں گے جگہ گیلی ہوگی خوشک جگہ نہیں دیں گے اور خوراک خوشک نہیں دیں گے تو پھر یہ اپنے اندر یہ جنگل لڑنا شروع جاتی ہے محول کے حلاف پیداوار پھر یہ بول جاتی ہیں بس یہ اپنے سروائیول کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ ہم نے سروائیول کیسے کرنا ہے ان آلاد میں تو اس لیے اگر ہم نے ان سے پیداوار لینی ہے بہتر پیداوار تو پیداوار اب دین طرح کی ہوتی ہے ایک تو پیداواری صلاحیت ان کی کہ بچے دینے کی صلاحیت اور گروتھ کرنے کی صلاحیت وہ تب بھی اچھی ہوتی ہے جب مول اچھا ہو اور دوسرا ان کے دون کی صلاحیت کہ دودھ اچھا تاب دیں گی جب یہ مول اچھا ہوگا تو اس لیے خوشک جگہ پہ ان کو رکھنا چاہیے مکمل طور پہ خوشک راک دینی چاہیے تو پھر یہ ٹھیک رہیں گے اب بات ہو رہی تھی کہ جب بکری کا کھور خوشک ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کی دودھ بڑھتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ خوشک جگہ پہ رہے گی اور موسم نسبتاً گرم موسم میں رہے گی تو پھر یہ صحیح پیدا بار دے گی یہ پرانے بجرگوں کی چرواہوں کی جو یعنی یہ بات ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے کہ بکری کیونکہ سہرائی سا جانور ہے عرب میں دیکھیں آپ کامیاب ہے افریقہ میں کامیاب ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ خوشک علاقے ہیں نیچے جگہ خوشک ہوتی ہے جو وہاں پہ جڑی بوٹی ہیں وہ اتنی دوب میں گرمی میں ان میں ڈرائی میٹر زیادہ ہوتا ہے وہ خوشک ہوتی ہیں میدہ ان کا ڈیزائن ہوگا ہے ایسے جو خوشک ہراغ کھاتا ہے مہنگیں دیکھیں نہیں ان کی بلکل ڈرائی ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ مہنگنیا اب یہ اس کو ایسے کیا تو مہنگنیا بنتوں کی طرح میں ایسے آگیا کہ جا رہی ہیں یہ دیکھیں تو یہ گوبر کی طرح نہیں ہے جو بلکل پانی پانی ہو اس لئے خوشک چاہیے پھر ان کا میدہ آسانی سے اسے حضم کر لیتا ہے پروسیس کر لیتا ہے ورنہ پھر ان کیلئے مسئلہ بن جاتا ہے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو خوشک جگہ دیں تاہاں کہ ان کے پاؤں ٹھیک رہے ہر مہینے ان کے پاؤں لازمی چیک کریں برسات میں ہر ہفتے بعد ان کے پاؤں لازمی چیک کریں جس کا بھی پاؤں بڑا ہو کوئی مسئلہ ہے اسی وقت اس کا پاؤں بنا دیں یہ بہت ضروری کام ہے اس پہ فوکس کریں تو پھر قیدہ وارث لائیت اس کی کام ہو جاتی ہے ہر لحاظ آچھا جی دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وارے بنائے ہمیں اور کمروں میں بکریوں کو رکھتے ہیں اب یہ سیٹ اپ ہے یہ ایک شیڈ کے نیچے ہے یہ اوپر لوگ کا شیڈ ہے اور چاروں سائیڈیں اس کی کھولی ہیں اب ہوا کی یہاں پہ کراسنگ ہے تو ہوتا کیا ہے جب یہ بادوں کا موسم آتا ہے سامن بادوں کا ہوتا نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہوا میں یعنی کہ جو وارٹر بابل ہوتے ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے مالیکیول زرات جو ہیں جو اڑھ رہے ہوتے ہیں نیچے سے بابل ایسے بن کے بوہرات وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے ہر طرف تو اس سے پھر ہمیں سانس لینے میں بڑا مسئلہ آتا ہے ڈکیت آتی ہے اب کیا کہ جب خوشک موسم ہو تو ہم اکثر ایر کودر چلا لیتے ہیں گروں میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہم ایر کودر میں پانی باند کر دیتے ہیں اس کے پچھلی یہ وجہ ہوتی ہے کہ پانی تو پہلی ہوا میں بہت زیادہ ہے تو حالی اگر ایر کودر چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو وارٹر بابل ہوں گے وہ ٹوٹیں گے اور بریتھ تھیبل انوائرمنٹ بن جائے گا یعنی کہ سانس لینے کے قابل محور ہو جائے گا تو ایسے لوگ جنہیں وارے میں کمروں کے اندر بکنی رکھی ہوتی ہیں ساون بادو کے موسم میں وہاں پہ اندر بہت زیادہ حبس ہو جائیتی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پنکھا لازمی چلائیں تاں کہ جو وہ گوبارے ہیں جو بہرات ہیں وہ ٹوٹ کے چھوٹے ہو جائیں ان کے دنسٹی کم ہو جائے اور ہواں جو ہیں وہ سانس لینے کے قابل ہو جائے اس چیز کا بہت خیار رکھیں جن کے تو وارے اس طرح کھلے ہیں ان کو ایشو نہیں ہے لیکن جن کے وارے باندھ ہیں وہ پنکھا لازمی چلائیں اب وہ کچھ پتھیں باہر نکل گئیں اندر وادہ باندھ ہیں بہت رہی ہیں جب بکریاں بولیں سمجھیں کہ ڈسٹربنس ورنہ نہیں بولتی تھوڑا اگ گیا جو ادھر جانے ہم نے بہت غصہ کر گیا تو یہ دوسری احتیاط ہوگی تیسری احتیاط کیا ہے موٹی موٹی کیرے بڑے ہوتے ہیں بہا اس میں سامن بادوں میں ان سے جانوروں کو بچائیں چھوٹے چھوٹے کیرے ہشرات اللہ عرض سامب بچھوٹ ٹھوئے ہیں اس طرح کی چیزیں یہ آ جاتی ہیں تو اس چیز کا بڑا حیال رکھیں کہیں آپ کے جانور کو کچھ چیز لڑ گی تو اس میں پھر مر جاتے ہیں جانور یہ باہل تھے جانور دو چار اچھا تیسری بات یہ شاید تیسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں دروادہ گلہ رہا ہے ادھر آگئی اچھا تیسری بات یہ کہ جو ان کے وارٹر ٹاپ ہوتے ہیں ان کو نہ آپ اچھا تیسری بات وارٹر ٹاپس کو آپ لازمی طور پہ دھو رکھیں کیونکہ بارش کا پانی ہے وہ ان میں نہ جائے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بارش کا پانی چھت سے آ رہا ہے کہیں سے آ رہا ہے تو اس میں کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے مطلب گندہ بانی ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے بھی یہ پانی کے بھرتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ دور رکھیں اب یہ اوپر پانچہ ادھر ہے پانی ادھر آگے گرتا ہے تو اس میں پانی نہیں آ رہا لیکن کسی آتا ہے کچھ چھینٹیں آ سکتی ہیں تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اس چیز کو بھی مدے نظر رکھیں ہم نے چیک کیا کہ اس میں چھینٹیں نہیں آ رہی کیونکہ پانی وہ دور گیر رہا اس کے لیے ہم نے یہ جو آگے لگا ہوا ہے یہ دیکھا نا اس کا موں پانچہ کے آگے بڑھا دیا ہے وہ چار پانچ فٹ پانی آگے دور جا کے گرتا ہے تو اس چیز کا بھی حیال رکھیں کہ پانی کنٹیمنیٹڈ نہ ہو سکے پانی جو ہے نا جو آپ انہیں ڈالتے ہیں وہ یہ ہو بارش کا پانی اس میں شامل نہ ہو یہ تھی چار احتیاطی تطور اچھا یہ دیکھنا یہ پانی پی رہی ہیں یہ تازہ پانی ہے نا بور والا اس میں بارش کا پانی شامل نہیں ہے تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں اس میں شور نا نا کہا رہے ہیں دراجہ اچھا تو اب جو پانچ فٹ میں احتیاط کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے نا تو ان میں فنگل پرابلم بھی آ سکتے ہیں یعنی کہ پھپوندی جسے کہہ لیں اور یہ بکری دیکھیں بیٹھ ہی کیسے یہ دیکھیں یہ ملانگی محلوق ہے اس کے ساتھ بھی دیکھیں کیسے ٹیڑی ہوگے بیٹھ ہی اچھا تو ان میں فنگل پرابلم آ سکتے ہیں مطلب کہ جب یہ نیچے گیلی جوہاں پر بیٹھیں گی جیسے وہ بات بھی کہ وارے اگر ہمارے ہوتے ہیں یا کمرے بند ہوتے ہیں تو نیچے یہ پشاب کرتے ہی ہے ہم تو مٹی شٹی ڈال کے تو اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں جگہ بھی کھولی ہے بکریوں کی مناسبت سے تو جہاں پہ جگہ پانگ آیا یہاں اس طرح کی گیلی ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ اگر یہ بکریوں نیچے بیٹھتی ہیں تو ان کے کھور تو حراب ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے جسم پہ بھی باز اکاد وہ فنگل پرابلم آ سکتے ہیں تو اس لیے ان کے بال جار سکتے ہیں جسم ان کا زہمیاں گھردرا ہو سکتا ہے تو اس پہ نہیں ہے لیکن آپ کو جیسے یہ دیکھنے یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے یہ ویسے بہت وقت بال جڑتے ہیں لیکن اس طرح ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کے جانوروں کو یہ پرابلم ہے تو فیل فور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جگہ گندی ہے گیلی ہے جس کی وجہ سے انہیں فنگس کا پرابلم آ رہا ہے یعنی کہ زیادہ نمی کی وجہ سے ان کی خال جو ہے نا وہ خوشک ہو رہی ہے یا حراب ہو رہی ہے جسم جو ہے نا ان کا پھٹ رہا ہے یا پھپوندی ٹائپ ان کو ہو رہا ہے مسئلہ تو آپ ان کو فیل فور خوشک جگہ کا ان کے لئے انتظام کریں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کا موضوع یہی تھا کہ کیونکہ برسات کا موسم چال رہے آج کل ہر طرف بادر چھائیو میں تو بکریاں آپ کی نا خوشک جگہ پڑھیں دیکھیں گے بیٹھیں گے یہ پوشک جگہ پڑھیں گے بلکل کوئی بکری آپ کو گلی جہا پہ بیٹھی کبھی نظر نہیں آئے گی اگر بیٹھی ہوگی گلی جہا پہ تو سمجھیں کہ وہ بڑی مجبوری میں بیٹھی ہے کیونکہ بکری کی فطرت میں پانی گلی جگہ نہیں ہے آپ دیکھیں بارش ہوگی تو بکریاں دوڑ لگا آ جائیں گے باہر کبھی بارش میں ایک قطرہ بھی گرے گا اور ایک بوند بھی گرے گی بادل کی تو یہ باگ جائیں گے گلی جہا پہ یہ کبھی بیٹھیں گی نہیں میں نے ایسے ایسے چروائے بھی دیکھے ہیں جن کی بکری ہیں سارے رات کھڑی رہتی ہیں کیونکہ نیچے جگہ گلی ہوتی ہے تو اکثر وہ بیمار رہتی ہیں پاؤں حراب لنگڑی لولی پھر کیا ہوتا ہے وہ حاملہ بکری ہیں بچے گی رہتی ہیں جو بچے دیتی ہیں ان کے پاس دودھ ہی نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ سٹریس ہر وقت وہ تناوہ میں رہتی ہیں جو گیلی ہے تو وہ بیٹھیں کیسے تو یہ بڑا نفیس ہے جانور ہے اگر ہم اس کے مزاز کے مطابق اس کو لے کے چلیں گے تو یہ پھر ہمیں پیداوار اچھی دے گا اور یاد رکھ لیں کہ بکری کی جو پیداوار ہے نا وہ اس کے دودھ میں ہے اور اس کا جو دودھ ہے وہ اس میں شفاہ بھی ہے اور اس میں کہلیں کہ ایک غربت نکالنے کا جو ہے نا اس میں بڑا زبردست فارمولہ بھی ہے کہ دنیا میں جس نے بھی اشارہ ہومسٹیڈ لیول پہ کام کیا چھوٹے چھوٹے لیول پہ لوگوں نے دس پنزرہ بکرییں راکے بھی ان کے بھی معاملات بڑے زبردست ہوتے ہیں اگر وہ دودھ پہ کام کرتے ہیں کیونکہ دودھ بڑی مہنگی آئیٹم ہے اس کی اس سے مسلمات بنا کے آپ بڑی زبردست قیمت میں سیل کر سکتے ہیں اور اس کی بڑی زبردست مارکیڈ موجود ہے آئیے بکری ہیں پیچھا گا رہی ہے آج سے آج ہوں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ برسات کے موسم میں بکریوں کے معاملات کیسے کنٹرول کرنے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ رکھ سکیں اور کسی قسم کے مسائل کا سامنانا ہونے کرنا پڑے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کوشش کریں گے یہ ویڈیو کا اصلاح جاری رہے کال انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں دیں جازت اللہ حافظ